موسیقی ہلو فرنڈز بیوٹی وید ہربل پیرس آج میں بہت عرصے بعد بیوٹی کے حوالے سے ایک ویڈیو بنا رہی ہوں جس میں آج میں ہیر شیڈز یعنی کے بالوں کو جو کلر کیا جاتا ہے اس کے مطالق ایک تھوڑی اپ ڈیٹ دے رہی ہوں تھوڑی سی معلومات دے رہی ہوں کہ کون سا شیڈ آپ پر سوٹ کرے گا آپ کا فیس کلر ہے آپ کے سکن کلر ہے اس پر آپ کے کون سا شیڈ اچھا لگے گا تو پوری کمپلیٹ ویڈیو دینے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں میرے چینل کو سبکرائب کر لیجئے اس کے برابن میں ایک بیل آئیکن ہوتا ہے اگر آپ اس کو بھی پریس کریں گے تو یہ تین نوٹیفکیشن آتے ہیں جو آل نوٹیفکیشن والا ہے آپ اس کو پریس کیجئے گا تو جو بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں گے اس کا نوٹیفکیشن مل جائے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریجئے گا تو فرنڈز سب سے پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ جو ہیر کلر کا انتخاب کیسے کریں کون سا کلر آپ پر سوٹ کرے گا اس کی ججمنٹ کیسی ہونے چاہیے تو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو آئینے میں کھڑے ہو اور دیکھیں آپ کا جو فیس کلر ہے جو آپ کا ٹون ہے سکن ٹون وہ کیسی ہے دیکھیں میں شروع کر دیوں ساملے لوگوں سے دیکھیں اگر آپ مثلا بیٹش کلر ہے تھوڑا ساملے ہیں تو کبھی بھی آپ بہت لائٹ شیٹ انتخاب مد کیجئے گا بجائے کیا ہوتی ہے کہ جب مثلا لائٹ شیٹ آپ کرتے ہیں تو وہ اگدم آپ پر وہ اٹھتا نہیں ہے کیونکہ آپ کا فیس کلر جو سکن ٹون ہے تھوڑی ڈار کے جب آپ لائٹ شیٹ کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اگدم انہینس ہو جاتا ہے وہ اگدم ایکسٹرا لگتا ہے کہ آپ نے کچھ سپیشل عجیب سا کروائے ہوئے بہت سے جو اور دوسری ایک اور چیز ایک اور ہوتی ہے ایج پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کی ایج ابباف تھرٹی ہے تو آپ بہت بلیک کلر نہیں کروائیے گا اور بہت لائٹ شیٹ نہیں کرائیے گا آپ میڈیم براؤن پہ رہیے گا چوکلیٹی براؤن پہ رہیے گا یا پھر براؤن پہ رہیے گا اور آپ کو فیشن کلر کوئی چاہیے تو آپ نے بلونڈ براؤن کروانا ہے یعنی کہ جس میں اگدم لائٹ براؤن ہوتا ہے وہ کیمل ٹائپ کلر ہوتا ہے وہ نہیں کروائیے گا کیونکہ وہ بہت کم لوگ ہوتا ہے جن پہ سوٹ کرتا ہے ادھر پیس ہی ہوتا ہے کہ وہ اتنا آپ مثلا جو ڈارک شیڈ والے ہوتے ہیں فیس کلر جن کے سکن ٹون جو ہوتے ہیں ہوتی سکن ٹون وہ زیادہ سوٹ نہیں کرتا اس کے بعد آتے ہیں ہم جو جو سکن ٹون ہے وہ فیئر ہے یعنی کہ بہت فیئر نہیں ہے ایک ویڈیس اور فیئر کے بیش کی ہے ان لوگوں کو جب آپ فیشن کلر سوٹ فیشن کلر آپ لوگ جو اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو آج نمبر ہے سات نمبر ہے نو نمبر ہے یہ تینوں شیڈ جو ہے آپ پہ اچھے لگیں گے اگر آپ کو ہائی لائٹس کروانا ہے تو ایش بلونڈ بھی کروا سکتے ہیں کیونکہ آپ فیئر ہو آپ کی سکن ٹون جو ہے نا فیئر ہے آپ پہ وہ سوٹ کرے گا اور جو 30 سے اب آف لوگ ہیں وہ لوگ بھی اگر ان کی سکن کلر فیئر ہے تو وہ یہ شیڈ کروا سکتے ہیں لائٹ بلونڈ کا کروا سکتے ہیں آپ بلونڈ کروا سکتے ہیں نائن نمبر ہے فائف نمبر ہے سیون نمبر ہے یہ سارے شیڈ جو ہے آپ پہ سوٹ کریں گے اسی طرح سے اگر ہائی لائٹس بھی اگر آپ لوگ کرواتے ہیں ہائی لائٹس میں بھی یہ لائٹ شیڈ ہے وہ بھی آپ پہ سوٹ کرے گا اس کے علاوہ اس کے بعد آتا ہے جو پہنت آپ فیر ہوتے ہیں جن کے کمپلیکشن بہت فیر میں آتے ہیں وہ کلر جو ہے وہ اگر اپنے ہائی لائٹس چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بلونڈ میں بھی کروائیں گے تو بھی اچھا لگے گا ایج بلونڈ کرائیں گے تو بھی اچھا لگے گا کیونکہ ان کا فیز کلر خود ہی اتنا لائٹ ہے تو وہ ڈارک کروائیں گے لائٹ کروائیں گے دونوں کلر ان پر سوٹ کرتے ہیں جب بات آتی ہے کہ آپ کو ہیر کلر چینج کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا انتخاب کرنا ہوتا ہے اگر آپ ہائی لائٹس کروائے تو آپ نے دو شیڈ کا انتخاب کرنا ہے آپ کے اگر خود کے بال براؤن ہیں تو آپ نے ایش کروائے تو بھی آپ پر سوٹ کرے گا اگر آپ کے اپنے جو نیشنرل ہیر ہے وہ لائٹ براؤن ہے تو آپ لائٹ براؤن ہے تو آپ ایش بلون کروانا ہے یعنی ایش بلون جو جو گولڈن میں تھوڑا سا آئے گا جو بلون وہ تھوڑا سلور میں آئے گا جو ایش بلون ہے وہ تھوڑا گولڈن میں آئے گا اس کے علاوہ جو 30 پلاس ہیں وہ بہت زیادہ فیئر والے ہیں تو اگر لوگ ہائیلائٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہ دونوں کلر کر سکتے ایش کروائیں گے اس لئے نہیں کروائیں کہ وہ تھوڑا سلور میں آتا ہے جب ایش بھڑ رہی ہوتی تو خودی سے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے تو کیا ضرورت ہے آپ ایش کروائیں اس لئے بہتر یہ ایش بلون کروائیں گولڈن کا جو شیئر ہیں اگر فل کلر ٹون چینج کرنا چاہرہ ہیں تو آپ سمپل اپنے پلاس ہیں اور اگر آپ تھرڈی پلاس ہیں آپ اگر اس میں فیر کلر ہے آپ ریڈش براؤن بھی کروائے سکتے ہیں بہت سوٹ کرے گا آپ پہ کیونکہ فیر کلر والوں کو زیادہ مشکل نہیں ہوتی جتنے ڈارک شیڈ والے ہوتے ان کو کمپلیکشن کا ہوتا ہے کہ ان پہ انڈیا اور جتنے ایشین سے ان میں یہ تین شیڈ پائے جاتے فیس کمپلیکشن پائے جاتے جو کہ بیٹش ہوتے ہیں فیر ہوتے اور ایکسٹرا فیر ہوتے تو جو بیٹش والے ان کے لیے جو کلر کا انتخاب وہ بہت مشکل ہوتا ہے باقی تو سب نورمل جتنے بھی ہوتے وہ اپنے کروا لیتے امید ہے آپ کو یہ ٹوپک سمجھ میں آیا ہوگا سمجھ میں آیا تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتے نیکس ویڈیو میں بائی